بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شاہین ٹی وی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدی ڈوکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی نماز جنازہ اب ادا کی گئی اس وقت بارش بہت تیز تھی اور اسلام آباد میں دن کے وقت ایسے رات کا منظر نظر آ رہا تھا اور محسین پاکستان ڈوکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ میں بارش ہونے کے باوجود بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی قوام کا ایک بڑا حجوم امنڈ آیا برکر عبدالقدیر خان کی تدفین سرکاری عزاز میں کی گئی ہاں پر انہیں ہی خراج تحسین پیش کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ بیٹی کو جب قومی پرچم پیش کیا گیا تو انہوں نے پاکستان کے پرچم کو تومتے ہوئے وہ آپ دیدہ بھی ہوئیں کی نماز جنازہ جب فیصل مسجد میں ادا کی گئی تو اس کے بعد ان کی تدفین ایچ ایٹ قبرستان میں کی گئی برکر عبدالقدیر خان کی دو قبریں تیار کی گئی تھی ایک فیصل مسجد میں دوسری ایچ ایٹ قبرستان میں اب ان کی کہاں تدفین کرنی ہے اس کا فیصلہ فیملی نے کرنا تھا حاضر جہاں فیملی نے یہاں وہیں پر ان کی تدفین کی گئی برکر عبدالقدیر خان کا جزدے خاکی امی پرچم میں لپیٹا گیا عبدالقدیر خان کا نماز جنازہ پروفیسر ڈاکٹر عمد الگزالی نے پڑھایا اور پھر جو سب سے زیادہ ایک بڑی قادعور شخصیت کے طور پر ایک شخص ہمیں دکھائی دیا وہ تھے وزیراعلا سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب انہوں نے بقاعدہ طور پر آپ دیکھیں ان کے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے اصولاں تو ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب کو بھی ڈاکٹر صاحب کی نماز جنازہ میں شرکت کرنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے شرکت نہیں کی کہا جاتا ہے کہ وہ نے تو اپنے قریبی دوست نعیم الحق کی نماز جنازہ میں بھی شرکت نہیں کی تھی لیکن اگر وزیراعظم عمران خان دکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ میں شرکت کرتے تو اس سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ذات کو نہیں فائدہ ہونا تھا بلکہ عمران خان صاحب کے ہی عزت میں اضافہ ہونا تھا تاہم ڈاکٹر صاحب کی نماز جنازہ میں عام عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی اب وزیراعظم عمران خان صاحب تو پہنچے تھے دوسری جانب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا مراد علی شاہ صاحب تو لکھا گیا آخری خاطبی منظر عام پر آ گیا ہے جہاں انہوں نے کیا الفاظ ادا کیے وہ آپ کو بتاتا ہوں اراصل پچھلے ہی دنوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طبیعت کافی نساز ہو گئی تھی جس کے بعد ان کی موت کی خبریں بھی گردش کرنے لگیں لیکن انہوں نے آنکر خود ویڈیو بیان دیا اور بتایا کہ میری طبیعت بلکل ٹھیک ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسے میں چار اکتوبر کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وزیراعظم عمران شاہ کو ایک خط لکھا جہاں پر کب ان کی طبیعت خراب تھی تو وزیراعظم عمران شاہ نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پھولوں کا گلدستہ بیجا تھا اس کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بقاعدہ طور پر برادر شاہ صاحب کو ایک خط لکھا تھا اور کہا تھا آپ کے پھول بیجنے کا بہت شکریہ الحمدللہ میری طبیعتہ بہتر ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس خط میں لکھا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے صوبے کے وزیراعظم عمران شاہ نے مجھے یاد رکھا اپنے آخری ایک انٹرویو میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے عمران خان کے حوالے سے کہا تھا یہ لگتا ہے باقی صوبوں کے وزیراعظم لوچستان، خیبر پخت اونکھوا اور پنجاب کے وزیراعظم اور اسی طرح وزیراعظم میرے مرنے کی اچھی خبر سننے کا انتظار کر رہے ہیں وہ نے کہا اس مشکل وقت میں وزیراعظم سندھ نے مجھے یاد رکھا میں ان کا بہت ممنون ہوں ہم الحمدللہ یہ تو ان کے وہ شکوے شکایات تھیں جو ان کی حکومت وقت سے بھی رہیں اور مختلف لوگوں سے ان کے اختلافات رہے زندگی میں لیکن حمدللہ افواج پاکستان کی جانب سے پرپور قسم کے پروٹوکول کے ساتھ ان کی تدفین کی گئی ہے اور اسی طرح دکٹر عبدالقدیر خان اتوار کے روز صبح سات بجے خالی کے حقیقی سے جاملے تھے زندگی میں ان کی پاکستان کے لیے خدمات رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی دکٹر عبدالقدیر خان اپرو میں تکلیف کے باعث ہسپتہ لائے گیا جہاں پر ڈاکٹرز نے ان کو بچانے کی برپور کوشش کی لیکن وہ جامبر نہ ہو سکے تاہم ناظرین محترمی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی آخری ایسی باتیں تھیں جو شہین ٹیوی نے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شہین ٹیوی کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکون کے بٹن کو دبا دیجئے گا کہ یہاں آنے والی ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو یوں ہی لمحہ با لمحہ ملتی رہے یوں ہی آپ کو ہمارا ساتھ بنا رہے شکریہ